ہیلو فرنٹس ہمارے چینل ییس جے ہندی ریسپی میں آپ سبھی کا سواگت ہے فرنٹس آج ہم لے کر رہے ہیں بہت ہی یونک سی ریسپی اور بہت زیادہ ٹیسٹی جو موں میں جاتے ہی گھل جاتی ہے بلکل تو فرنٹس چلو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے پہلے اگر ہمارا آج کا ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگے آپ لوگوں کو تو لائک اور شیئر سسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا تو چلو ویڈیو اسٹارٹ کر لیتے ہیں یہ لیا ہم نے پتہ گو بھی تو پتہ گو بھی کو ابھی اوپر سے اس کے چھلکے جو ہے نا یہ نکال دیں گے اس کے جو اوپر کے خراب پتے ہیں اس کو ہم نکال دیں گے اور ٹاماتر پیاج اور لیسن وغیرہ بھی ہم نے لے لیا ہے تو پتہ گو بھی کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا وہ ہم نے نکال دیا ہے تھوڑا سا گندہ اچھا لگ رہا تھا اس کو نکال دیا ہے اور اس کا جو ڈنٹل ہے نا یہ اس کو بھی کاٹ دیں گے اور پتہ گو بھی کو پھر کاٹ لیتے ہیں تو پتہ گو بھی ہم نے کاٹ لیا تھا اس کے بعد میں اس کو ہم نے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد ابھی لیتے ہیں یہ ایک چوپر تو اس میں ابھی چوپ کریں گے اور یا تو اگر قدوکس کرنا چاہیں تو آپ قدوکس بھی کر سکتے ہیں مکسی جار میں بھی پیچ سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا موٹا رکھنا پڑے گا تو اس کو مجھے چوپ کرنا تھا تو میں اس میں ابھی چوپ کر لوں گی چھوٹے چھوٹے پیسے میں بہت زیادہ باریک مجھے کرنا ہی نہیں تھا تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارا جو پتہ گو بھی ہے نا اس طرح سے چھوپ ہوا ہے اتنا باریک ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس طرح سے تو سارا جو پتہ گو بھی ہے نا اس اسی طرح سے ہم اس میں چھوپ کر لیا ہے آدھائی ہی ڈالا ہے مجھے آدھائی کے ضرورت تھی جتنی مجھے ریسپی بنانی ہے اسی کونٹیٹی حساب سے میں نے رکھا ہے تو یہ اس طرح سے ہمارا چھوٹ ہو کے تیار ہوا ہے ابھی اس میں ملا دیں گے تھوڑا سا نمک اور نمک ملا کے اس میں نا محسر تو ایسے بھی پانی اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور نمک ملا دیں گے تو تھوڑا سا اور بھی اور جو اگر اس میں کچھ تھوڑا سا رہتا ہے نا کہ ڈر رہتا ہے کیڑے وغیرے کا تو وہ بھی نہیں رہتے ہیں تو یہ سائیڈ میں رکھ دیا ہے جب تک اتنی دیر میں ہم پیاج اور لسن یہ بھی چھیل لیں گے تو دو پیاج لیا ہے دو ٹماٹر ہم نے لیا ہے اور دو ہی ہری مرچ لیا ہے تھوڑا سا لسن تھوڑی سی ادرک تو پیاج چھیل لیتے ہیں ادرک لسن بھی چھیل لیتے ہیں تو پیاج لسن بغیرہ ہمارا چھیل گیا تھا ان کو بھی میں نے دھو لیا ہے اور موٹے موٹے پیسے میں اس میں مکسی جار میں ڈالیں گے اور پیسیں گے اس کو تو دونوں پیاج کٹ گیا ہے دو مرچی ڈال دیا ہے ادرک بھی کٹ کے ڈال دیں گے اور ایک فائن پیسٹے تیار کریں گے اس کا اگدم باریک سا تو یہ لسن بھی ہم نے ڈال دیا اس میں اور اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا کالی مرچ چار پانچ کالی مرچ دو لاؤں اور تھوڑا سا جابی تری کا ٹکڑا ڈال دیں گے اور بس دو بند پانی ڈال کے اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے تو ہم مجھے اگدم فائنڈ چاہیے تھا نا بہت باریک والا تو یہ اس طرح سے ہمارا پیاج ہو گیا ہے تیار یہ ہم نے پیس لیا ہے اور اس کو نکال لیتے ہیں پھر ٹامٹر کو بھی پیس لیتے ہیں تو فرنٹس دو نو ٹامٹر میں نے کٹ لیا ہے اور ابھی اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑے سے چار پانچ کاجو ڈال دیں گے کاجو سے جو ٹیسٹ اتنا بڑیا آتا ہے اور جو گریوی ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اچھی بنتی ہے تو یہ ہمارا ٹامٹر کی پیوری بھی تیار ہو گئی تھی اس کو بھی ہم نے پیس لیا ہے اسے بھی نکال کے بال میں رکھ لیتے ہیں تو چلو یہ پتہ کو بھی اتنی دیر ہو گئے اتنی دیر میں ہو گیا اب اس کو ہم کیا کریں گے لیں گے ایک صاف کپڑا باریک اور اس میں ڈال کے اس کا سارا پانی نچوڑ دیں گے ہاتھ سے دبا دبا کے ہاتھ میں مٹھی ملے کے بھی اس طرح سے بھی نکال سکتے ہو لیکن کپڑے میں ڈال کے اس کو نکالنے میں اچھا پانی اچھے طرح سے نکل جاتا ہے اس طرح سے اس کو اچھے سے دبا کے پانی اس کا جتنا ہے وہ سارا پانی ہم نکال دیں گے تو اتنا زیادہ پانی نکل گیا تھا کتنا مویسر ہوتا ہے اس میں تو اس پانی کو ہم نے سائیڈ میں رکھ دیا ہے اور لے لیتے ہیں ایک تھالی تھالی میں ابھی ڈال لیں گے بس یہ پتہ گو بھی تو پتہ گو بھی ہم نے لے لیا ہے اور اتنا روکھا روکھا سا جیسے ہو گیا ہے نا اب مویسر اس کا سارا ختم ہو گیا ہے پتہ گو بھی ہم بہت ہی ڈرڈر کے بناتے ہیں اتنی ہمت نہیں پڑتی اتنی جلدی لیکن پھر بھی من ہو جاتا ہے کبھی کھانے کا تو ابھی ہم نے ڈال دیا اس میں تھوڑا سا بیسن تین چار چمچ ہم نے بیسن ڈال دیا ہے ہلدی پاورڈر ڈال دیا لال میس پاورڈر دھنیا پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر تو یہ مسالے ہم نے ڈال دیا تھوڑی سی ہینگ ڈال دیا ہے اور نمک ڈال دیں گے نمک بھی ہم ڈال دیں گے اس میں اور بس اس کو مکس کریں گے پتہ گو بھی اور مسالے بیسن کو اس کو ہم ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیں گے معاشر تو اس میں اتنا ہوتا ہے کہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی اگر لگے تو دو چار بون پانی ڈال سکتے ہو تو مجھے ایسے لگا نہیں تھا کہ پانی کی ضرورت ہے تو اسی طرح سے ہی اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا تھا پانی بلکل بھی اس میں نہیں ہم نے ڈالا ہے تھوڑا سا تیل ضرور ڈال دیا تھوڑا سا تیل ڈالنے سے یہ جو گولے بنیں گے نا اس کے تو وہ بہت ملائم اندر سے ملائم بن جائیں گے تو یہ ہمارا ڈو ہو گیا ہے تیار پتہ گو بھی بیسن مسالوں کا یہ ڈو ہو گیا ہے تیار تو ابھی ہاتھ میں لگا لیں گے تھوڑا سا تیل اور تیل لگا کے اس کے چھوٹے چھوٹی سی گولیاں ہم بنا لیں گے تو اس طرح سے ابھی گولیاں ساری ہم بنا لیں گے تو فرنٹس آج ہم بنا رہے ہیں پتہ گو بھی کے کوفتے کوفتے تو بہت زیادہ طریقے کھائیں گے جیسے بنتے ہیں لوکی کے کوفتے ہیں بہت طریقے سے کوفتے بنتے ہیں تو آج میں بنا رہے ہوں پتہ گو بھی کے کوفتے واقعی میں یہ لا جواب ہیں بلکل ہوتل اسٹائل میں ہیں جیسے ہوتل میں آپ کھاتے ہو بلکل ہوتل والے ہی ٹیسٹس کھاتا ہے جرہ سب ہی رتی بھر پرگنے پڑتا ہے بلکہ اس سے زیادہ اچھے گھر میں بن جاتے ہیں تو سارے گولیں ہمارے اس طرح سے چھٹی چھٹی سی گولیاں ہم نے بنا کے تیار کر لی تھی اور اتنی دیر میں تیل بھی رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے تو تیل بھی ہمارا تھوڑا گرم ہو گیا ہے کیونکہ گولوں کو بنا کے زیادہ دیر رکھنا نہیں 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 تو مویچر کے وجہ سے نمک پڑا ہوا ہے تو وہ پھر بیکار ہونے لگیں گے تو تیل گرم ہو گیا تھا اور ابھی ڈال دیں گے اس میں ساری گولیاں تو سارے کوفتے ہیں نا کوفتے ہمیں اس میں ڈال دیں گے بہت ہائی فلیم پہ نہیں مدھیا ماج پہ ہی جیسے اس کو فرائی کریں گے تلیں گے تو کوفتے اس طرح ڈال دیں اور ترنت ہی اس میں کلچل نہیں لگانا ورنہ ٹوٹنے کا بھی ڈر رہتا ہے کیونکہ یہ اتنے سوپٹ بنے ہوتے ہیں اوپر سے کرسپی ہو جاتے ہیں لیکن اندر سے بہت زیادہ سوپٹ ہوتے ہیں تو جب نیچے سے تھوڑا سا ہلکا براؤن ہونے لگے اس سمیں پہ اس کو کلچل لگا کے اس کو اُلٹ پُلٹ کے اب براؤن ایک دم اس طرح سے براؤن ہم کو فرائی کر لینا ہے تو کوفتے ہمارے اس طرح سے فرائی ہو گئے اب نکال لیتے ہیں تو جتنے بھی کوفتے ہم نے بنائے ہیں نا وہ سب گولیاں اس طرح سے ہم فرائی کر لیں گے ان کو دیکھو اتنے زیادہ کرسپی دیکھ رہے ہیں فرنس یہ تو ہم اس کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ یہ جب بھی بنائیں گے تو ہوتل کا کھانا تو آپ بھولی جائیں گے یہ میری ارانٹی ہے کہ ہوتل کی آپ کو بلکل بھی یہ نہیں لگے گا کہ یہ ہوتل کا نہیں ہے بس جس طرح سے میں نے بنایا میری طری سے آپ بنائے گا دیکھئے گا بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا اور اگر اچھا لگے تو کومنٹ کر کے ضرور بتانا ایک بار ٹرائز ضرور کرنا تو اس طرح سے ہم سارے کوفتے فرائی کر لیں گے یہ دوسرا گانتہ یہ بھی ہمارا فرائی ہو گیا ہے تو کفتے ہمارے اس طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اب ان کو ہم نکال لیتے ہیں سارے اور اسی تیل میں ابھی ہم ڈال دیں گے جیرہ پاوڈر ساری کھڑا جیرہ ڈال دیا ہے اور تھوڑی سے ہینگ ڈال دی ہم نے تیز پتہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ڈال چینی کا ٹکڑا ہم نے ڈال دیا تھا تو اس طرح سے ہم نے تھوڑے سے کھڑے مسالے پھر سے ڈال دیں گے اس کے ساتھ میں یہ جو پیاج والا ہمارا پیشٹ تھا نا پیوری ہم ڈال دیں گے اس میں تو پیاج پکنے تک اس کو تھوڑا سا جلدی جلدی چلاتے ہوئے اس کو پکائیں گے تو پیاج ہمارا دیکھو اچھا سا کلر چھوڑنے بھی لگا ہے اور تیل بھی الگ ہونے لگا ہے تو ابھی ہم ڈالیں گے اس میں مسالے جو بیسک مسالے ہیں بس وہی ہلدی پاوڈر ڈھنیا پاوڈر گرم مسالہ لالمش پاوڈر ڈال دیا ہم نے اور تھوڑا سا یہ ہم ڈال دیں گے اس میں پاو بھاجی مسالہ تو یہ پاو بھاجی مسالہ ہمارا تھوڑا سا ٹوشٹ والا تھا اور ابھی اس میں نمک بھی ڈال دیا کیونکہ کوفتے میں تو نمک پہلے سے ہی ہے اس لئے اتنا ہی نمک ڈالنا ہے جتنا اس کا ٹسٹ بنا رہے تو مسالوں کو اس طرح سے ہم بھون لیں گے جلدی سے اور اس کے ساتھ میں ابھی ہم ڈال دیں گے بس اس ٹائم پہ یہ جو ٹماٹر اور کاجو والی پہ ہو رہی تھی اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اس میں اور مکس کر دیں گے تو مسالوں کو اس طرح سے ہم کو جلدی جلدی چلا کے مکس کرنا ہے اور اس کو دو منٹ کے لئے ڈھک دیں گے تو دو سے تین منٹ ہو گئے تھے تین منٹ میں ہم نے دیکھا یہ تیل جو اوپر سارا آ گیا ہے اور مسالے ہمارے اچھی خوشبو آنے لگی ہے مسالوں سے تو گریوی ہماری جو بہت فائن بہت ہی اچھی گریوی ہماری یہ ہونے لگی ہے تو اس کو تھوڑا سا اور چلائیں گے کیونکہ مسالوں کو جتنا زیادہ ہم بھونیں گے دھیمی دھیمی آنس پہ ہی بھوننا ہے بہت دم لو پھلیم پہ ہی بھوننا ہے جتنا بھونیں گے مسالوں کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا آئے گا تو ابھی ہم ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا دہی تو فرنڈز دہی ڈالنے کے بعد اس کو اور جلدی سے چلانا ہے لگاتار چلاتے رہنا ہے مسالوں کو نہیں تو پھر مسالے میں دہی نہ پھٹ جائے گا تو اگر آپ مسالوں میں دہی ڈالنا چاہو تو دہی ڈال دو اگر ملائی ڈالنا چاہو تو ملائی ڈال دو میں نے ڈال دیا ہے دہی تو دہی پھٹا نہیں کیونکہ جلدی جلدی چلا کے اور مسالے میں مکس کر دیا اور اس کے بعد میں میں اب ہی ڈال دیتے ہیں کسوری میں تھی تو فرنڈز یہ کسوری میں تھی میں نے گھر پہ خود ہی تیار کری تھی اور کسوری میں تھی جب پڑھ جاتی تو سواد تو بہت زیادہ کجب کاتا ہے تو خوشبو اتنی اچھی آ رہی ہے مسالوں سے خوشبو بہت اچھی آنے لگی ہے مسالے ہمارے اچھے سے پک گئے ہیں تو اب ہی اسی ٹائم پہ اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تو فرنڈ پانی جو ہے نا اتنا ڈالنا ہے کہ جیسے گریوی آپ کو کتنی ٹھیک بنانی ہے یا پتلی بنانی ہے تو اسی کونٹیٹک حساب سے آپ اس میں پانی ڈ کر سکتے ہو زیادہ یا کم اگر زیادہ پتلہ چاہیے تو پانی زیادہ ڈ کر سکتے ہو اگر گاڑھی گریوی چاہیے پانی کم ڈ کرو مسالے تو پہلے سے ہی پک گئے ہیں تو پانی اس کو پکنے تک ہم تھوڑا سا پکائیں گے بس ایک دو اوبالہ آئے گا اس کے بعد پک جائیں گے اور یہ اس طرح سے ہمارے کفتے تیار ہوئے تھے گول گول سے تو یہ اس طرح سے ہمارا تھوڑا سا پانی پک گیا تھا 3-4 منٹ میں اوبال آنے لگا تھا پانی بھی اس کا پک گیا ہے مسالوں کا اب ہی ہم اسی ٹائم پہ ڈال دیں گے کوفتے تو سارے کوفتے ہم اس طرح سے ڈال دیں گے گریوی میں کوفتے بس دو منٹ کے لئے ہم اس کو اور پکائیں گے کیونکہ پہلے سے ہی پکے ہوئے ہیں زیادہ ان کو نہیں پکانا ہے اور بس اب ڈال دیں گے دھنیا پتی تو ہمارے کوفتے ہو گئے ہیں پتہ گو بھی کے کوفتے ہو گئے ہیں تیار یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے تو اب ہی گیس کر دیا آف اس کو دو منٹ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو دو منٹ ہو گئے تھے اور اچھے سے گریوی میں کوفتے مل گئے ہیں تو چلو بس سب کے لئے نکال لیتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہمارے پتہ گو بھی کے ٹیسٹی لا جواب کوفتے تیار ہو گئے ہیں تو فرنس ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے انجوائے کرئے میرے پتہ گو بھی کے ریسپی اور بنا کے مجھے کومنٹ جرور کرئے گا موسیقا موسیقا موسیقا